آج ایم اے سمسٹر دوم کا ایک خصوصی متعلقہ پرچہ ہے والی دکھڑی تو آج کا لیکچر والی کے سوا نہیں قواہف پڑھے گا ان کی زندگی پیدائش بہت تعلیم سفر یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ کوئی بھی تخلیق کار ہے تو اس کی ایک زندگی ہے اس کی ایک شخصیت ہے اور وہ کس پاس منظر میں اس کی زندگی ظہور میں آئی ہے اور اس کی شخصیت وجود میں آئی ہے ان تمام عوامر کو سمجھنے کے بعد ان کے فنڈ کو سمجھنے میں بہران سوالت تو ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی پھر میں ارز کروں گا کہ یہ غلطی نہ کی جائے کہ کسی بھی شاعر کی تخلیق کو یا اس کے مطل کو اس کی فن کو اس کی سوالیں سمجھنے میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اثرات مرتب ہوتے ہیں براہ راست نہیں بلواستہ برحال یہ ایک الگ گفت کوئے وہ پھر ہم بھٹک جائیں گے آج یہ سیدھے سیدھے ان کے احوال پر ان کے حالات زندگی پر ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ہمارے عدب کے مورخین اور محققین کے درمیان ان کی بہت سی باتیں بہت سی چیزیں اختلافی ہیں مثلا یہ بھی تینی ہو سکا کہ سنے پیدائش کیا ہے بہت اختلاف ہے یہ بھی تینی ہو سکا کہ مقام پیدائش کہاں ہیں یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے اور سنے وفات کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے البتہ مقام وفات میں اختلاف نہیں ہے اس پر ہم ابھی آئیں گے یہاں تک کہ نام میں بھی اختلاف ہے کہ اصل نام کیا تھا یہ بھی تہشدہ نہیں ہے تو اب کہاں سے شروع کرے چلیئے یہی سے شروع کرتے ہیں نام میں اختلاف بعض کا کہنا ہے کہ ولی محمد نام تھا حالانکہ اب تک کی تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ مضبوط دلائل اسی نام کے حوالے سے ہیں کہ ولی محمد نام تھا لیکن صاحب کسی نے ولی اللہ بھی کہا کسی نے شمش الدین بھی کہا کسی نے ولی اللہ شمس کا شمش اللہ ولی کہا نہیں شمس ولی اللہ کہا کسی نے شمش الدین بھی کہا بہت سے ایسے کئی نام ان کے لیے گئے تاریخ میں اس طرح کے بہت سے نام آتا ہے اسی طرح سے سنے پیدائش کے سلسلے میں سولہ سو اڑھ سٹھ ایک طور پر مضبوط سولہ سو اڑھ سٹھ کے حوالے سے جو آثار ملتے ہیں تذکروں میں بھی اور جو سنے ہجری بتائیاتی ہے اس کو جب ہم ایسوی میں بدلتے ہیں سولہ سو اڑھ سٹھ زیادہ مستقم ہے اور بھی کئی طرح سولہ سو پیسٹھ شاہ سٹھ بھی ہے لیکن سولہ سو اڑھ سٹھ کو زیادہ تصمیم کیا ہے یہ وہ سلطان عبداللہ علی کا زمانہ تھا وہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے مقام پیدائش کے سلسلے میں دو اخلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ اورنگ آباد کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ رات احمد آباد میں پیدائش ہوئی اس میں بھی اخلاف ہے ان کے والد کے نام میں مجھے اخلاف نظر نہیں آیا ان کے والد کا نام تھا شریف محمد علی اس میں مجھے کہیں اخلاف ملا نہیں ہو سکتا ہے لوگوں نے اخلاف کیا ہو شریف محمد علی ان کے والد کا نام تھا ان کے خاندان کے بارے میں بھی جو تفصیلات آئی ہیں مختلف تذکروں میں اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں تو یہ کہا گیا ہے کہ صاحب احمد آباد میں ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں شاہ علامہ شاہ وجیہ الدین علامہ شاہ وجیہ الدین علوی کے خاندان کے لیے چشم و چراب بتایا جا رہے ہیں چھے واسطوں سے ان کے بھائی ہیں نصر اللہ شاہ وجیہ الدین کے بھائی ہیں تو چھے واسطوں سے ان کا شجرے نصر وہاں سے جانیتا ہے شاہ نصر اللہ سے اور ان کی تعلیم بھی دراصل انہیں کی خاندان میں ان کی خاندان میں اس وقت یعنی چھے واسطوں کے بعد جو ایک مدرسہ تھا مدرسہ ہدایت بخش نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں علامہ شاہ مردین وہ بھی بڑے آلم تھے اپنے زمانے کے اور بہت بڑے صوفی تھے تو ان کے گویا کہ ان کے زیرے نگرانی رہے تربیہ تربیر میں رہے ان سے بھی درس لیا ہمیں جب مورخین کے ہاں بھی اور ان کے سوانے نگاروں کے ہاں بھی اور تذکروں میں بھی جو چیز ملتی ہیں ان کی تدائی ذنبی کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے مثلاً یہ بات تیشدہ ہے کہ ان کی فارسی دانی مسلم ہیں بہت بڑے فارسی دان اپنے زمانے کے اور یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ اس وقت کے اثری علوم سے بھی وہ واقف تھے اور ہماری جو ہندوستانی روایت ہے اور تصوف کی جو روایت ہے اس پر گہرا گویا کہ عبود حاصل تھا ان کو اس سے بڑی گہری ان کی وابستگی رہی ہے بلکہ وہ مرید بھی شاہ نور الدین کے جن کے وہ شاگر رہے ان کے مرید بھی بھائی ہو بعد میں ایک روایت یہ بھی آتی کتندی آیت شاہ ساد اللہ بلشن کے مرید ہو گئے تھے لیکن یہ روایت تندور ہے وہ البتہ یہ علامہ شاہ نور الدین کے مرید تو تھے تصوف سے گہری وابیت تھی گہری وابستگی تھی اور کئی زمانوں کے ساتھ خاص طور سے فارسی کے بڑے عالم تھے وہ اس کا اندازہ میں ابھی آپ کو دو باتیں کہوں گا کہ فارسی دانی کس طرح مسلم ہے ایک تو یہ کہ ایک رسالہ ملتا ہے فارسی ملوں کا وہ نصر میں ہے نصری رسالہ ہے اس زمانے میں رسالہ کہایا تھا جب کسی موضوع پر کوئی کچھ لکھتا تھا نصر میں تو اس کو رسالہ نام لیا تھا اس کا مطلب آج کے معنی میں جو میکزم کہتے ہیں وہ نہیں کسی بھی موضوع پر کچھ تحریر کرنا نصر میں تو اس کو رسالے کرنا ہو جائیتا ہے اور دکن میں رسالے بہت مشہور ہیں وہ موضوع ہمارا نہیں خاصتا صوفیہ کے رسائل بہت مشہور ہیں تو ورید دکنی دانی کا فارسی میں لکھا گیا رسالہ ایک خاص مانے میں بہت اہم وہ اس لیے کہ اس سے ان کی فارسی دانی کا اندازہ ہوتا ہے انشاء پردازی کا کمال دیکھنے کو ملکتا ہے انہوں نے اصل میں اپنے پیر اور رستاد شاہ نور الدین کی تعریف و توصیف میں رسالہ لکھا اور ان کے مدرسے کے حوالے سے ان کے مدرسے کی توصیف اور اس کی تحسین کے حوالے سے جو ہدایت بخش جو ان کا ملسا ہے ان کے لئے مادرہ علمی کا درجہ رکھتا ہے جہاں سے ان کی ذہنی اور تخلیقی شخصیت وہاں سے امری ہے وہیں ان کی تربیت ہوئی ہے تو اس رسالے سے ان کی فارسی دانی کا بھی اندازہ کیا سکتا ہے کمال انشاء پردازی کا دل رکھ سکتا ہے تو فارسی دانی کا ثبوت تو ان کا وہ رسالہ ہے آپ بعض اشار پڑھئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت گہری واقفیت فارسی شاعری سے رکھو رہی ہے فارسی شیری روایت سے رہی ہے اس طرح کی تلمیحات اس طرح کی تشبیحات اس تارے وہ پوری فضا ہے بات میں آؤں گا سادولہ گلشن پہ جو روایت مشہور ہے سادولہ گلشن کے حوالے سے لیکن جب ان کی شاعری ہم پڑھتے تو اتنا تو بلکل وسوخ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی دانی بیرحال مستحقم ہے اور تسلیم شدہ ہے اس میں کوئی کسی کوئی شک ہوئی نہیں سکتا میں یہاں آپ کو ایک شیئر سنواتا ہوں اب دیکھئے محبوب کی تعریف میں کہتے ہیں تیرا مخ مشرقی اب محبوب کے چہرے کو ان کے رخ کو مشرقی سے استعارہ کرنا اور مشرقی کے دو معنی بیران آپ دیکھئے کہ مخ کا رشتہ مشرقی سے شاہر بھی ہے فارسی کا علامہ مشرقی مشہور ہے تیرا مخ مشرقی حسن انوری بڑا قصیدہ نگار فارسی کا اور انوری مانوی یہاں سبی لغوی اعتبار سے بھی اعتبار سے بھی دیکھ آئیں حسن انوری جلوہ جمالی ہے تیرا مخ مشرقی حسن انوری جلوہ جمالی ہے نین جامی اب جامی یہاں دو مانے میں دیکھ آئیں آئیں آجام آدموں کا جام سے کیا تعلق ہے جامی بنا دینا اس کو شاید جس طرح جامی مشہور رہا ہے جب ہی فردوسی جنت اور فردوسی بنا دینا دیکھ شانہ میں اسلام والے فردوسی سے اس کا نے دیکھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فارسی سے کیسی گری واقفی ہے تو وابستگی کی تیرا مخ مشرطی تیرا مخ مشرطی حسننوری چہرہ جنوہ جمالی ہے نین جامی جب فردوسی ابرو حلالی ہے تو اور بہت سے اشار زیان زاہر کے وقت نہیں کہ پوری تفصیر بیان کی جائے لیکن بہرحال ان کی ایک اور بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہندوستانی روایت ہندوستانی ہندوستانیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں ہم تو عجیب عجیب تنمیحات صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو داستانوی روایت رہی ہے ہندوستان کے جو شاہ نام رز میر ہیں معبارت رمائن اور یہاں کی کہانیاں رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے تنمیح بنایا ہے اس کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے اس سے صاف اندازہ بتائیں کہ ہندوستانی روایت تابعی گہرہ علم لگتے تھے بڑھے تو اس وقت کے مدرسوں کا عالم بھی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے کوئی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی یہ پڑھو وہ خیر ایک الگ بہنس ہے تو تعلیم کے سلسلے میں یہ بات تیش ہوتا ہے کہ حمد آباد کے خانقاہ جو شاہ وجہ الدین کی خانقاہ ہے وہاں اس زمانے میں ایک مدرسہ تھا ولی کے زمانے میں مدرسہ ہدایت بخش اور وہاں ایک استاد اور ایک صوفی تھے شاہ نزو تین ان کے یہ شاگر بھی رہے اور بعد میں مرید بھی دے اور ان سے متاثر بھی دے خیر اس کی ایک الگ داستان ہے ان کے ولی ہمارے لیے ایک خاص مانے میں اس لیے اہم ام کی زندگی ان کا اہد بہت اہم ہے یہ اہد وہی ہے اور انزیب عالم گیر شمال اندوستان سے دکن میں جاتے ہیں اور وہاں مہم چھڑتے ہیں جنگیں چلتی ہیں اور یہ دکن کے زبان کا زمانہ ہے پوری گویا کہ پورا اہد حکومت گزار دیا اور انداباد میں اور انزیب نے اور یہ وہی زمانہ ہے ولی کا اس اہد نے تو گویا اس زمانے میں سیاسی انتشار کا اہد تھا اور خود دکن میں توایف الملوگی کا ہے ایک بادشاہ آرہا ہے دوسرا جا رہا ہے ایک ایک سال کے اندر دو تین بادشا کامہ جانا ہو رہا ہے تخت پلٹ ہو رہا ہے جنگیں ہو رہی ہیں آپ اس خانہ جنگی کا عالم ہے اور عجیب شاہی خاندانوں کے درمیان رسا کشی ہے تو یہ زوال کا اہد ہے سیاسی اعتبار سے دکن کا اور یہ آخری اہد بھی کہہ سکتے ہیں دکن یت کی آخری یادگار کر سکتے ہیں ولی کو سیاسی اعتبار سے ان کا اہد کہہ سکتے انتشار کا اہد ہے اور توایف الملوگی کا اہد ہے پادشاہوں کے آنے جانے کا تختہ پلٹ کا اہد ہے اور جو بات ان کے سفر کے حوالے سے بہت ضروری ہے انہوں نے سفر بہت کی اپنے زندگی ہے اس کا اس کے آثار بہت نمائی ہے کہ بہرحال احمد آباد تو ان کی زندگی کا اہم حصہ گزرا ہے بہت بڑا حصہ گزرا ہے احمد آباد میں بہت دن گزرا رہا رہا ہیں تعلیم کی حصیت سے بھی اور احمد آباد کے فراق میں جو ان کی شاعری ملتے ہیں اس طرح سے وہ اس کے فراق میں روتے ہیں اور پرسوز آشار کہتے ہیں اسے بھی اندازل ہے کہ احمد مکہ مدینہ وغیرہ اس کے آثار ملتے ہیں اس دلیل کو استحقام ملتا ہے کہ انہوں نے حج بھی کیا تھا اور حج کا سفر لازم کیا تھا تو اس معنے میں ان کا دائرہ پھیل جاتا ہے علمی حصے سے دیکھیں تو ان کی شاعری سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ عالم تھے اپنے تمام چیزیں پورا ہمارا اسلامی ذخیرہ ان کی شاعری میں تخلیقی عمل سے گزرتا ہے اور تنوی بنتا ہے اس سے بھی اندازہ تک ان کو قرآن کا بھی گہرہ ہی 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 کا یہ مقانی ہے کہ وہ مثالیں پیش کی جائیں دلیلی کا سفر بہت اہم ہے ان کی زندگی میں باد آیا ہے اور یہاں سے ایک نئے دور کا آواز ہوا ہے دلیلی میں شاعری کا اس پر بھی باد میں آئیں گے لیکن یہاں ایک روک کر کے ایک بات ان کی سوانے سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا بہت سے تذکرہ نگار ہونے خاص طور سے ولی کے میر تقیمیر نے نگات شورا میں اور قائم چاند پوری نے بھی تذکرے میں ذکر کیا ہے کہ ایک صوفی بزرگ دلیلی میں سعاد اللہ گلشن تھے اپنے زمانے کے مشہور بزرگ ان سے ان کی ملاقات بھی دلیلی میں ملی کی تو سعاد اللہ گلشن نے مشورہ دیا کہ تم تمہارے جس طرح کی شاعری ہے اگر تم فارسی شاعری پڑھو اور ان مظامین کو اپنی شاعر ریختے میں لاؤ تو تم تمہارے یہاں بہت سے انکارات پیدا ہو جائیں گے تمہاری شاعری میں ایک تبدیل ہی آ جائے گی اور جان پیدا ہو جائے گی یہ مشورہ بقول تذکرہ نگار میر تقی میر اور بقول قائم کیسا ہوا بھی کہیں سعاد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی بھی نہیں اور مشورہ دیا بھی نہیں اور اگر مشورہ دیا بھی تو اس پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں یہ بہت نبی شائر وہ کیسے تسلیم کر لیتا کہ کوئی دکنی آگر کہ یہاں روایت قائم کر جائے اور ڈلی کو ایک نیا راستہ دکھا جائے دلی شائری سکھا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے توجیح کہانی گڑھ لی ساد اللہ گرشن ہوانی یہ تو ہمارے ڈلی سامس رمان فاروقی کا کہنا کہ کہانی گڑھی گئی ہے ایسا ہوا نہیں بہرحال جو بھی حقیقت ہو لیکن اتنا طے ہے کہ ولی اس وقت تک دکھنی رنگ کی شائری کر رہے ہیں دکھنی زبان کی شائری کر رہے ہیں اور ڈلی کے سفر کے بعد تبدیل نظر آتی تاریخی طور پر کیونکہ فارسی مضامین فارسی تنمیہ تشبیح اور اسطار زیادہ آگئے ہیں تو انداز آگ ہوتا ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہوگی یہاں ڈلی والوں پر انہوں نے گہر اثر قائم کیا ہے یہاں گوئی کی روایت جو ہمارے دلی میں مستقن ہوتی چل پڑتی ہے گویا کہ رجحان قائم ہو جاتا ہے چاہے آبرو ہوں آرزو ہوں اس زمانے کے جتنے شورا ہیں مضمون ہیں فغا ہیں یا یک رنگ بے رنگ اور ہم رنگ ہیں اس طرح صرف حاتم اس زمانے کا شاعر ہے جس کیا اکہ دکہ کوئی شیر مل جائے بلکہ حاتم نے اور مزہ مزر جانے جانا نے بعد میں تو اس کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی یہ ہم گوئی کے خلاف یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بانی کہا جاتا ہے رجحان ساز کہا جاتا ہے یہ ہم گوئی کا ولی دکھنی کو ان کی ہاں یہ رنگ تھا مثال ایک شیر نمون مذہب عشق میں تیری صورت دیکھنا ہم کو فرض این ہوا ظاہر فرض این ایک اسطلاح ہے خاص اسطلاح ہے شرعی یا فقہ اور این کے معنی آنکھ بھی ہیں اور دیکھنے کا عمل آنکھ سے ہوتا ہے آنکھ کا فرض بھی کر سکتے اس کو دونوں معنی اس میں پوشید جو آکے دیکھے تجھ نور کا تماشا موسی جو آکے دیکھے تجھ نور کا تماشا اس کو پہاڑ ہو ہے پھر تور کا تماشا پہاڑ ہونا ظاہر ہے دونوں معنی میں مشکل ہونا گرام گزر نا تماشا پہاڑ تو اس طور پہ انہوں نے اثر ڈالا ان کے انتخال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہا کیا جاتا ہے بلکہ اختلاف ثبوت ہے سن وفات میں سترہ سو سات سترہ سو آٹھ سترہ سو نو سترہ سو بلکہ اتنے بڑے مستند معرخ جمیل جالبی نے اپنی تاریخ میں تو سترہ سو تیس 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 سن وفات لیکن زیادہ تر معرخین اور معرخین کے ندیق سترہ سو سات یا آٹھ ہیں ان کا سن وفات اور احمد آباد برحال تیش ہوتا ہے کہ احمد آباد ہی مدفون ہوئے وہی انتقال ہو تو یہ ان کی بنیادی سو انہ ہی ان کے حدات ہیں ان کے ذریقی ہیں موسیقی